میں کمل کے کمرے میں چلا گیا اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ یہ شخص کمل کی رضا مندی سے کھڑکی کے راستے اندر گیا تھا ان دو آدمیوں نے بڑے واضح الفاظ میں مجھے بتایا کہ وہ شخص کھڑکی کے اندر چلا گیا تو کھڑکی کمل نے خود بن کی تھی اور پردہ بھی آگے کر دیا تھا اب سوال یہ تھا کیا یہی شخص قاتل تھا یہاں آ کر میرا ذہن علج گیا اگر وہ قتل کی نیت سے کمرے میں گیا تھا تو کمل کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ شخص کسی وجہ سے اس سے نالا ہے اور انتقامی کاروائی کر سکتا ہے اس صورت میں کمل اسے کھڑکی میں سے نہ آنے دیتی اور وہ شخص زبردستی اندر جانے کی کوشش کرتا تو کمل وہاں سے اندر کو بھاگتی اور شور مچاتی اس سے مجھے یہ شک ہوا کہ اس کے ساتھ کمل کے خفیہ مراسم ہوں گے یہ شخص چلا گیا اور کھڑکی کھولی رہ گئی ہوگی اور کوئی ایسا شخص آ گیا جو کمل کو کسی وجہ سے قتل کرنا چاہتا ہوگا کھڑکی کھولی دیکھ کر اور کمل کو میک اپ کرتے دیکھ کر وہ دبے پاؤں کھڑکی سے اندر گیا اور کمل کو گردن سے دبوچ کر ہلاک کر گیا وہ کون تھا؟ میں نے کمل کی ماں کو کمرے میں بلایا اور اسے کہا کہ وہ اس منحاج الدین کے متعلق باقی بات سنائے اس نے سنایا کہ اگلی شام دروازے پر دستک ہوئی تو کمل کی ماں دروازہ کھولنے کے لیے اس توقع پر گئی کہ یہ منحاج ہوگا اس نے دروازہ کھولا تو وہ منحاج ہی تھا کمل کی ماں نے اسے کہا کہ آج کمل اسے نہیں مل سکے گی منحاج نے پہلی سی بے تکلفی سے ماں سے کہا کہ وہ ذرا دیر کے لیے کمل کے پاس جانے دے لیکن اس عورت نے نمائع بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کر دیا منحاج نے منت سماجت کی تو اس عورت نے رسمن کہہ دیا کہ پھر کبھی آنا منحاج مایوسی کے عالم میں چلا گیا ماں نے اندر آ کر کمل کو بتایا کہ منحاج آیا تھا اور اس نے یہ کچھ کہہ کر چلتا کیا کمل نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا اس کے بعد منحاج وہاں جاتا رہا کتنی بار گیا یہ گنتی بتانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی نہ کمل کی ماں نے صحیح گنتی بتائی تھی اس نے کہا تھا کہ وہ کئی بار آیا اور ہر بار ماں نے یا بیدار بخت نے اسے باہر سے ہی چلتا کیا اس عورت نے بتایا کہ تین چار مرتبہ وہ رو پڑا اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ صرف اندر آنے دو کمل کو دیکھوں گا اور چلا جاؤں گا ماں نے آخر ایک روز اسے سختی سے کہا کہ وہ یہاں نہ آیا کرے دو مرتبہ بیدار بخت نے بھی اسے آنے سے روکا اب کمل کی ماں نے ایک ایسا انکشاف کیا کہ یوں لگا جیسے آسمانی بجلی بڑی زور سے چمکی ہو اور گھپ اندھیرے میں مجھے زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ پتہ پتہ نظر آ گیا ہو اس نے بتایا کہ آج رات بھی منحاج الدین آیا تھا میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے آنے کا وقت ہمیشہ یہی رہا ہے ساڑھے ساتھ اور آٹھ بجے کے درمیان قتل کی شام بھی وہ اسی وقت آیا تھا اس شام بیدار بخت نے کمل کی ماں سے کہہ دیا کہ آج اسے سختی سے کہہ دو کہ یہاں پھر کبھی نہ آئے اور وہ پھر کبھی آیا تو اسے یہاں سے مار پیٹ کر اور اپنے دوستوں سے پٹوا کر اور پھر اٹھا کر اس علاقے سے باہر پھینک دیا جائے گا دستک پر دروازہ کمل کی ماں نے کھولا اور اسے دیکھتے ہی اس پر برس پڑی اور یہی دھمکی تھی جو اسے بیدار بخت نے بتائی تھی اس عورت نے بتایا کہ منحاج کا رد عمل یہ تھا کہ وہ پہلے کی طرح رویا نہیں اور نہ اس نے بھیکاریوں کے لہجے میں بات کی اور نہ ہی منت سماجت کی بلکہ کہر بھری نظروں سے اس عورت کو دیکھا اور اس طرح سر اوپر نیچے آہستہ سے ہلایا جیسے اس نے اس عورت کا چیلنج قبول کر لیا ہو اور وہ انتقامی کاروائی یا جوابی حملہ کرے گا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کول کی ماں گھریلو عورت نہیں تھی وہ گناہوں میں جنی پلی اور یہ عمر گناہوں میں ہی گزار دی تھی اس نے پتھروں جیسے مردوں کو موم کیا تھا اور اچھے اچھوں کو تگنی کا ناچ نچایا تھا چہرے سے کسی کے دل کا حال معلوم کر لینا اس کا ایک خصوصی کمال تھا جو گناہوں کی اس دنیا کی ہر عورت میں ہوتا ہے مجھے زیادہ کرید نہ کرنی پڑی اس عورت نے خود ہی بتا دیا کہ منحاج کا ردعمل ایسا نہیں تھا کہ وہ شکست خوردہ ہو کر اور مایوسی سے سر جھکا کر چلا گیا ہو اس عورت نے فوراں ہی اندر آ کر بڑے غصے سے دروازہ کھڑاک سے بند کیا اور دونوں چٹخنیاں چڑھا دی اس وقت کمل اپنے کمرے میں تھی اور بیدار بخت غسل خانے میں جا چکا تھا بیدار بخت نہا کر نکلا وہ کپڑے پہن رہا تھا اور کمل کی ماں کمل کے کمرے میں دیکھنے گئی کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کیا وہ تیار ہو چکی ہے دروازہ کھولا ہی تھا کہ اس نے کمل کو فرش پر پڑے دیکھا اور اس کی چیخ نکل گئی بیدار بخت دھوڑا آیا اور باورچی خانے سے نوکر بھی آ گیا بیدار بخت نے کمل کی نبز دیکھی پھر دوسرے بازو کی نبز دیکھی اور اس نے سر جھکا لیا ماں نے تڑپ کر پوچھا کہ اسے اٹھاتے کیوں نہیں اس وقت بیدار بخت کی دھاڑیں نکل گئیں اور اس نے بتایا کہ یہ تو مری پڑی ہے دونوں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو کھڑکی کھلی پائی میں نے کمل کی ماں سے پوچھا کہ منحاج الدین نے کپڑے کیسے پہن رکھے تھے اس نے وہی کپڑے بتائے یعنی نیلے رنگ کا کرتا اور کھلا پاجامہ وہ سر سے ننگا تھا مجھے فوراں خیال آیا جو ایک یقین کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا کہ کھڑکی میں جو شخص کمل کے کمرے میں گیا تھا وہ منحاج ہی تھا لیکن میرے اس یقین کو یہ بات متزلزل کر رہی تھی کہ دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ کمل نے اسے رضا مندی سے کھڑکی میں سے اندر کو گزارا تھا اور پھر اس نے کھڑکی بند کر کے پردے آگے کر دیئے تھے اس سے قدرتی طور پر یہ شک ابرتا تھا کمل کی ماں کو یہ جو وہن تھا کہ کمل منحاج کی محبت میں پھس گئی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ قتل کیوں ہوئی کس طرح ہوئی قاتل کون تھا کیا یوں ہوا ہوگا کہ منحاج الدین نے مقتولہ کی ماں سے بیزتی کروا کے کمل کو انتقامی طور پر قتل کیا ایک خیال یہ بھی آیا کہ بیدار بخت نے منحاج الدین کو کمل کے ساتھ کمرے میں دیکھ لیا ہوگا اور کمل کو برا بھلا کہا ہوگا اور کمل نے بدتمیزی کی ہوگی اور اسے ڈرانے کے لیے بیدار بخت نے اس کی گردن دبائی ہوگی کمل نازک اندام لڑکی تھی ذرا سی گردن دبانے سے مر گئی ہوگی اور منحاج بھاگ گیا ہوگا یہ میرے دماغ کا بڑا ہی سخت انتہان تھا دماغ پر یوں زور دیا جس طرح لیمون نچوڑا جاتا ہے اور آخر میں آخری کترہ نچوڑ لینے کے لیے پورا زور لگا دیا میرے ذہن میں ہلکے نیلے رنگ کا کرتا اور کھلا پاجامہ اٹک گیا اور منحاج کا رد عمل پر خطر تھا میں نے بیدار بخت سے پوچھا کہ وہ جانتا ہے کہ منحاج کہاں رہتا ہے اس نے بتایا کہ اس کی بہت بڑی حویلی تھی جو بک چکی ہے اور اب وہ ایک اور محلے میں کرائے کے مکان میں رہتا ہے بیدار بخت کو صرف محلہ معلوم تھا مکان معلوم نہیں تھا یہ معلوم کرنا پولیس کے لیے کوئی دشوار موہم نہیں تھی میرا ارادہ تو یہ تھا کہ بیدار بخت اور کمل کی ماں بری طرح صدمے کی حالت میں ہیں اور اس حالت میں میری پوچھ کچھ پوری طرح نہیں چل رہی تو میں اگلے روز ان سے تفتیش کروں گا لیکن ایسا انکشاف ہو گیا کہ میں نے تیہ کر لیا کہ آج رات سوں گا ہی نہیں بیدار بخت کو ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور ہم منحاج کے محلے کی طرف چل پڑے فاصلہ کچھ زیادہ تھا لیکن میں نے اس کی پرواہ نہ کی چلنے لگے تو بیدار بخت نے یہ کہہ کر روک لیا کہ تانگہ مل جائے گا اور گلیوں کے بجائے سڑک سے چلتے ہیں جلدی پہن جائیں گے وہ ہمیں کھلے بازار کی طرف لے گیا اس نے تانگے والے سے بات کی اور ہم سب سوار ہو گئے کمل کا قتل بری طرح مشہور ہو گیا تھا تانگے والے نے پہلی بات یہ پوچھی کہ کچھ پتا چلا کہ قاتل کون ہے میں نے گھڑی دیکھی رات کے بارہ بچ چکے تھے پندرہ بیس منٹ بعد بیدار بخت نے ایک جگہ تانگہ رکوایا تانگے والے کو پیسے اسی نے دیا اور ہمیں اتار کر ایک گلی میں لے گیا آدھی رات کا وقت گلیاں ویران اور سنسان پڑی تھی بیدار بخت نے ایک گلی کی نکڑ پر پہنچ کر کہا کہ گلی شاید یہی ہے میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ کسی دروازے پر دستک دو اس نے ایک دروازے پر دستک دی اور کچھ دیر بعد دروازہ کھلا گلی میں کھمبے کے بلب کی روشنی تھی دروازہ کھولنے والا غالبا ہندو تھا پولیس کو دیکھ کر وہ تو حکلانے اور تھتھے آنے لگا اور میرا خیال ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اسے ہم نے صرف اس لیے زہمت دی ہے کہ ایک شخص کا گھر معلوم کرنا ہے بیدار بخت نے منحاج الدین کے باپ کا نام لیا اور پھر منحاج کا نام لے کر پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے بڑا اچھا اتفاق ہوا کہ اسے اس گھر کا علم تھا منحاج کے دروازے پر ہاتھ مارا اور ایک منٹ بعد ایک خاتون نے دروازہ کھولا اس گلی میں بھی تھوڑی دور ایک بلب جل رہا تھا جس کی روشنی میں یہ نظر آ رہا تھا کہ ہم سب پولیس کی وردی میں ہیں ہمیں دیکھ کر وہ باہر آ گئی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ منحاج کی ماں ہے میں نے اسے نہ بتایا کہ اس کے بیٹے پر ایک توائف کے قتل کا شبہ ہے اور اسے تھانے لے جانا ہے میں نے اسے مسلمان خاتون سمجھتے ہوئے پورے عدب اور احترام سے بات کی میں نے کہا کوئی سنگین معاملہ نہیں منحاج کو تھانے لے جا کر کچھ پوچھنا ہے پھر میں نے پوچھا کہ منحاج گھر میں ہی ہوگا ماں نے بتایا کہ وہ شام سات بجے سے کچھ پہلے نکل گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا اس نے یہ بھی کہا کہ وہ یہ سمجھ کر نکلی تھی کہ منحاج آ گیا ہے میں نے ماں سے پوچھا کہ منحاج ہر رات دیر سے آتا ہے یا آج ہی ایسا ہوا ہے کہ آدھی رات تک نہیں آیا ماں نے آ بھر کر کہا کہ یہ تو اس کا معمول ہے اور کوئی ایسی رات آ بھی جاتی ہے کہ وہ گھر آتا ہی نہیں وہ شائستہ خاتون تھی اس نے ایسی کوشش نہ کی کہ ہمیں باہر ہی سے ٹال دیتی اس کے بجائے اس نے کہا کہ آپ اندر آ کر بیٹھیں باہر کھڑے اچھے نہیں لگتے ہم اندر چلے گئے چھوٹا سا مکان تھا چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اس نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھایا فرنیچر اچھی قسم کا اور ہر چیز بتا رہی تھی کہ امیروں کا گھر ہے لیکن یہ مکان امیروں والا نہیں تھا یہ دن بھی دیکھنا تھا منحاج کی ماں نے غمزدہ آواز میں کہا منحاج اس باپ کا بیٹا ہے جسے پولیس والے عدب اور احترام سے سلام کیا کرتے تھے مگر آج بیٹے کو پولیس ڈھونٹی پھر رہی ہے ماں کے آنسو بہ نکلے میں نے پھر اسے تسلیہیں دی معزز خاتون سے کہا کہ منحاج گھر میں ہے تو اسے میرے سامنے لے آئیں ہم اسے گرفتار تو نہیں کریں گے ماں نے کہا کہ یہ کون سا محل ہے جس کے بیسیوں کمرے ہوں گے غلام گردشیں اور رہداریاں ہوں گی اور ان بھول بھولئیوں میں کسی بندے کا سراغ ہی نہ ملے گا دو کمروں کا مکان ہے آپ خود دیکھ لیں اس خاتون کے ساتھ باتیں ہوئیں تو پتا چلا کہ اس کی ایک شادی شدہ بیٹی ہے جو اسی شہر میں اپنے مکان میں رہتی ہے یہ مکان اسے ماں باپ نے جہیز میں دیا تھا اس خاتون کی اور کوئی اولاد نہیں تھی اس ماں نے کوئی ڈھینگ نہ ماری کہ وہ کبھی بہت ہی امیر ہوا کرتے تھے اور اب غریب ہو گئے ہیں اس کا انداز پروکار تھا میں سوچ میں پڑ گیا اب کیا کاروائی یا اقدام کروں میں اسی سوچ میں الجھا ہوا تھا کہ دروازے میں ایک جوان سال آدمی آن کھڑا ہوا مجھے یوں دھوکا ہوا جیسے میں خواب یا تصویر دیکھ رہا ہوں اس خوبرو جوان نے ہلکے نیلے رنگ کا کرتا اور کھلا پاجامہ پہن رکھا تھا وہ سر سے ننگا تھا اس نے بغیر جھیب اور ججک کے السلام علیکم کہا اور آگے آ کر میرے ساتھ ہاتھ ملایا خاتون نے کہا کہ یہ ہے میرا منحاج بیٹا میں نے شگفتہ اور دوستانہ انداز سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی پیٹ تھپ تھپ آئی منحاج کے کرتے سے ایک خاص خوشبو اٹھ رہی تھی جس نے مجھے چونکا دیا یہی خوشبو کمل کے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور جب میں نے اس کے بال اس کے گردن اور چہرے سے ہٹائے تھے تو بالوں سے یہی خوشبو اٹھ رہی تھی ضروری نہیں تھا کہ میں اس خوشبو سے یہ تاثر لیتا کہ یہی کمل کا قاتل ہے کمل نے رضا مندی سے اسے اپنے کمرے میں کھڑکی کے راستے داخل کیا تھا اور اس نے کمل کو اپنے ساتھ لگایا ہوگا اسے بازوں میں لیا ہوگا اور اس طرح اس کے بال منحاج کے کرتے کے ساتھ مس کرتے رہے اور چار گھنٹوں بعد بھی مقتولہ کے بالوں کی خوشبو منحاج کے کرتے میں موجود تھی یہ خوشبو قتل ثابت نہیں کر سکتی تھی میں نے منحاج سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اس نے ایک مسلمان کا نام لیا اور کہا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں تاش کھیل رہا تھا اور یہ وقت ہو گیا ہے میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے دوستوں کے نام اور پتے بتائے اور میں ان سے بھی دریافت کروں گا اس نے چار نام لیے جن میں دو ہندو اور دو مسلمان تھے پانچوں بھی مسلمان تھا اور منحاج کے بیان کے مطابق اس کے گھر تاش کھیلتے رہے تھے میں نے منحاج کو ساتھ لیا اور اسے کہا کہ وہ مجھے اپنے ہر دوست سے ملوائے میں پوری تفصیل سے بیان کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی مختصرا یوں ہوا کہ ہم چار گھروں تک گئے باری باری ہر دروازے پر دستک دی اور اس طرح منحاج کے چاروں دوست مجھے مل گئے ہر گھر کے سامنے یہ تماشا ہوا کہ گھر کے افراد باہر نکل آئے اور پولیس کو دیکھ کر اتنے پریشان ہوئے کہ سب کی حالت غیر ہونے لگی میں نے سب کو تسلیہ دی کہ ان کے بیٹے پر کوئی الزام نہیں میں ان چاروں دوستوں کو ساتھ لے کر چلا تو ان کے خاندانوں کے ایک ایک دو دو آدمی بھی پیچھے پیچھے چل پڑے لیکن میں نے انہیں روک دیا پھر میں نے منحاج سے کہا کہ وہ ہمیں اس گھر میں لے چلے جہاں وہ تاش کھیلتے رہے تھے وہ مجھے ایک گھر تک لے گئے دستک دی اور اندر سے ایک آدمی نکلا منحاج نے بتایا کہ یہ دوست اکیلا رہتا ہے اور وہ اس کے گھر تاش کھیلا کرتے ہیں میں نے یہ انتظام کیا کہ خود اس آدمی کے گھر کے اندر ایک کمرے میں بیٹھ گیا اور باقی سب کو گلی میں ہیڈ کانسٹیبل کی نگرانی میں چھوڑ دیا بیدار بخت ابھی تک میرے ساتھ تھا مجھے اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی اس لئے اسے جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ وہ اگلے روز تھانے میں آ جائے میں منحاج کے جس دوست کے گھر میں بیٹھ گیا تھا اسی کو پاس بٹھا لیا اور پوچھا کہ منحاج یہاں شام کتنے بجے آیا تھا اس نے بتایا کہ یہ سب دوست ساتھ ساڑھے ساتھ بجے کے درمیان اکٹھے آئے تھے اور پھر یہیں بیٹھے تاش کھیلتے رہے یہ سب امیر زادے تھے ان کا کوئی دین دھرم تھا ہی نہیں ہندووں اور مسلمانوں نے اکٹھے کھانا کھایا اور پتا چلا کہ وہ جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں کھانا بھی مل کر کھاتے ہیں یہ شخص جس کے گھر میں یہ تاش کھیلتے رہے تھے ان میں سے ایک کے باپ کا منیم تھا اور گھر میں اکیلا رہتا تھا پھر میں نے چاروں دوستوں کو باری باری بلایا اور یہی باتیں پوچھیں جو منیم سے پوچھیں تھی سب نے وہی وقت بتایا جو منیم نے بتایا تھا میں نے ہر ایک کی بات سے بات نکالی اور الٹے سیدھے سوالات کیے اور ہر ایک سے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی گواہی جھوٹی ثابت ہوئی تو انہیں اس کی سزا ملے گی جو دو سال تک ہو سکتی ہے لیکن کسی ایک نے بھی ڈر کر اپنا بیان نہ بدلا سامین کرام آپ سن رہے ہیں راو شجاود دین ابو بکر مرہوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے پٹنا کی ناغن یہ اس سلسلے کی قسط نمبر دو ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی میں نے ہر ایک سے الگ الگ یہ پوچھا تھا کہ اس دوران منحاج کچھ دیر کے لیے کہیں چلا گیا ہوگا سب نے کہا کہ وہ ایک منٹ کے لیے بھی باہر نہیں نکلا میں یہاں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں میں قتل کی اس واردات کی تفتیش تندہی سے کر رہا تھا آدھی رات گزر گئی تھی اور میں نے تفتیش جاری رکھنے کا تہیہ کر لیا تھا لیکن مجھ میں وہ یکسوئی ناپیت تھی جو ہر واردات کی تفتیش میں ہوا کرتی تھی میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اس تفتیش سے مجھ میں کچھ بدلی بھی پیدا ہو گئی تھی وجہ یہ تھی جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انیس سو سنتالیس ماہ جولائی تھا جب آزادی ملنے میں ایک مہینہ اور کچھ دن رہ گئے تھے ہندووں نے مسلمانوں پر قاتلانہ حملے شروع کر دیئے تھے بہار کے کچھ علاقوں سے اطلاعات مل رہی تھی کہ وہاں ہندو باقاعدہ منظم طور پر مسلمانوں کے دہات پر حملے کر رہے ہیں میرے دل میں تلخی سی پیدا ہو گئی تھی اور میں سوچتا تھا کہ انگریزوں کا قانون چند دنوں کا مہمان ہے اور اس کے بعد ہندوستان آزاد ہوگا میں اس ہندوستان کے قانون کو تسلیم ہی نہیں کرتا جہاں مسلمانوں کو صرف اس لیے قتل کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے الگ اسلامی مملکت حاصل کر لی ہے منحاج الدین اگر مسلمان نہ ہوتا تو پھر شاید مجھ میں یکسوئی بھی آ جاتی اور میں ملزم کو ایک رات کے اندر اندر اس مقام پر لے آتا جہاں وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر جرم کا اقبال کر لی تھا میرے وہ سامین کرام جن کا تعلق پولس کے ساتھ ہے یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ میں نے یہ تفتیش بددلی کے حالم میں کی تھی میں نے تسلیم کر لیا کہ منحاج الدین قتل کے وقت کہیں اور تھا اور اس کی گواہی پانچ آدمی دے رہے تھے پھر بھی منحاج الدین کو اپنے ساتھ تھانے میں لے گیا اور اس کے پانچوں دوستوں کو کہہ گیا کہ وہ شہر سے باہر کہیں نہ جائیں کیونکہ کسی بھی وقت ان کی تھانے میں تل بھی ہو سکتی ہے سہر کے ساڑھے تین بچ چکے تھے منحاج کو میں نے کانسٹیبلوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے رات اپنے ساتھ آرام سے رکھیں اور صبح اسے ناشتہ واشتہ بھی کروا دیں میں ذرا آرام کے لیے گھر چلا گیا اگلی صبح تھانے آیا تو منحاج ناشتہ کر چکا تھا میں نے اسے اپنے دفتر میں بلا کر بڑھایا اس نے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور اسے کس شبے میں تھانے رکھا ہے میں نے ہستے مسکراتے ہوئے اسے کہا کہ اس پر کوئی الزام نہیں میں ایک تفتیش کر رہا ہوں جس میں مجھے اس کی ضرورت ہے کمل کو جانتے ہو میں نے پوچھا کمل طوائف منحاج نے پوچھا اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا کمل طوائف کو تو میں ساری عمر نہیں بھولوں گا اپنی سب دولت اور جائداد اس پر قربان کر دی ہے اتنی سی بات پوچھ کر میں باہر نکلا اور ہیٹ کانسویبل سے کہا کہ وہ ان تینوں آدمیوں کو فوراں تھانے لے آئے جنہوں نے رات ایک آدمی کو کمل کی کھڑکی میں سے اندر جاتے اور باہر آتے دیکھا تھا ویسے ہی میری نظر منحاج کے کرتے پر گئی تو مجھے اس کے دائیں آستین پر ہلکا سرخ نشان نظر آیا جیسے کسی بچے نے رنگ والا برش مارا ہو نشان کچھ لمبوترا اور بے ترتیب سا تھا اور ایسا نمائع بھی نہیں تھا کہ آنکھ اسے فوراں دیکھ لیتی میں نے منحاج سے پوچھا کہ یہ کیسا نشان ہے اس نے کرتے کی دائیں آستین دیکھی اور کہنے لگا کہ آج دکان پر مال آیا تھا اور وہ ڈبے دیکھتے اور الٹ پلٹ کرتے یہ داغ لگ گیا ہوگا اس کی دکان دراصل کمیشن ایجنسی تھی منحاج نے جنجلا کر اور بہت ہی پریشانی کے لہجے میں پوچھا کہ یہ آخر معاملہ کیا ہے اور کمل کے متعلق مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے میں نے اسے بتایا کہ تمہاری کمل قتل ہو گئی ہے ہاں منحاج نے حیرت زدگی کے لہجے میں کہا کب؟ کہا؟ کس طرح؟ اللہ تیرا شکر اس خوبصورت ڈائن کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا لیکن قتل کا الزام تم پر ہے میں نے کہا شہادت بھی کچھ ایسی ہی چلی آ رہی ہے لاحولاولا اس نے کہا میں نے اسے قتل کر کے کیا لینا تھا کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا ہوں اس نے تو مجھے نہیں لٹا میں خود لٹاتا رہا ہوں سنا ہے وہ تمہاری محبت میں مبتلا ہو گئی تھی میں نے کہا اور تم اسے چوری چھپے ملنے جاتے تھے مجھ سے نہیں منحاج نے کہا اسے میرے روپے پیسے سے محبت تھی میں اس خوش فہمی میں اندھا ہو کر کہ وہ مجھے چاہتی ہے لٹاتا رہا اور اب نہ پیسہ رہا نہ جائے داد رہی میں ایک بات خاص طور پر دیکھ رہا تھا وہ پر اعتماد لہجے میں بات کرتا تھا اس کے چہرے پر اور انداز میں گھبراہٹ کا شائبہ تک نہ تھا میں نے اس پر بہت جرا کی اور بال کی خال اتارنے کے انداز سے بہت کچھ پوچھا لیکن وہ بلا جھجک جواب دیتا رہا مجھے ہیڈ کانسٹیبل نے اشارے سے بتایا کہ وہ تینوں آدمی آ گئے ہیں میں باہر نکلا اور ان تینوں آدمیوں سے کہا کہ وہ باری باری اس طرح میرے دفتر میں آئیں جیسے کوئی بات کرنے آئے ہوں لیکن وہ منحاج کو غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ کیا یہ تھا وہ شخص جو کھڑکی میں سے اندر گیا اور باہر آیا تھا میں دفتر میں آ کر بیٹھ گیا اور منحاج سے پوچھ کچھ شروع کر دی ایک آدمی اندر آیا اس نے اپنا مو میرے کان کے ساتھ لگایا اور میں ویسے ہی سر ہلاتا رہا اس آدمی نے منحاج کو دیکھا اور باہر نکل گیا پھر دوسرا آدمی آیا اور بولا کہ وہ میرے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہے میں نے اسے کہا کہ وہ باہر بیٹھے میں اسے بلالوں گا پھر تیسرا آدمی آیا اور اس نے بھی یہی اداکاری کی اور دفتر سے نکل گیا میں باہر نکلا اور تینوں سے پوچھا کہ انہوں نے کیا دیکھا جن دو آدمیوں نے ایک شخص کو کھڑکی میں سے اندر جاتے دیکھا تھا انہوں نے کہا کہ کپڑے اسی قسم کے تھے لیکن وہ چہرہ نہیں دیکھ سکے تھے تیسرے آدمی نے چہرہ دیکھا تھا اس نے وسوق سے کہا کہ وہ یہی آدمی تھا اس نے ذرا سے بھی شکو شبے کی بات نہ کی اسے یقین تھا کہ وہ یہی تھا میں نے اب منحاج پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا میں اسے اقبال جرم کی طرف لا رہا تھا آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں منحاج نے کہا مجھ میں کسی کو قتل کرنے کی حمد نہیں نہ میرے پاس کمل کو قتل کرنے کی کوئی وجہ ہے میں نے اپنی ماں کو بہت دکھ دیئے ہیں یہ بیچاری روکش عذیت میں مبتلا ہے میں باقی عمر اس کے خدمت کرنا چاہتا ہوں اور میری نجات کا یہی ایک ذریعہ ہے میں آپ کو ایک راستے پر ڈال سکتا ہوں کمل کا قاتل اس کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس نے ایک آدمی کا نام لیا نام تھا نوابزادہ شہزاد علی اس نوابزادے کو میں جانتا تھا اس کی اس وقت عمر چالیس برس کے قریب تھی بہت بڑا جاگیردار تھا یہ جاگیر اس کے دادہ پر دادہ کو انگریزوں نے دی تھی اس کا باپ مر چکا تھا اور اب وہ بلا شرکت غیر اتنی بڑی جاگیر کا مالک تھا عیاش اور بد کردار آدمی تھا جیسا کہ عام طور پر جاگیردار ہوا کرتے ہیں اس نے پیشاور گھنڈے پالے ہوئے تھے اپنی جاگیر میں آنے والے دیہات میں اس نے اپنی ایک ریاست بنا رکھی تھی اور اچھے اچھے لوگ بھی اس سے ڈرتے تھے منحاج نے بتایا کہ وہ کمل کا مستقل گہاک ہے اور اس پر دولت نچھاور کرتا رہتا ہے یہ بھی کہ موسم گرمہ میں اور دس دس پندرہ پندرہ دن وہاں رکھتا تھا انہی دنوں منحاج بھی کمل کا گہاک تھا منحاج نے مجھے بتایا کہ ایک بار اس نوابزادے نے اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ وہ کمل کے پاس نہ جایا کرے کیونکہ کمل کلی طور پر اس کی ملکیت ہے میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا میں کمل کے ہاں جاتا رہا اور ایک روز نوابزادے کے ایک گھنڈے نے منحاج کو دھمکی دی کہ اس نے کمل کے پاس جانا ترک نہ کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا منحاج نے یہ بھی بتایا کہ نوابزادہ شہزاد علی کمل کی ماں کو اور بیدار بخت کو بھی ایسی ہی دھمکیاں دیتا رہتا تھا مختصرا یہ انکشاف ہوا کہ منحاج نے نوابزادہ کے رویے کے متعلق اتنی زیادہ باتیں بتائیں اور ایسے پر اسرار انداز سے بتائیں کہ میں اس لائن پر سوچنے پر مجبور ہو گیا سامین اکرام کی اکثریت ایسی ہوگی جو عصمت فروشوں خصوصا عالی درجے کی تواعفوں کی دنیا کو تصور میں بھی نہیں لاسکتے یہ باتیں ایسے سامین سمجھنے میں ذرا دشواری محسوس کریں گے ہندوستانی اور پاکستانی معاشرے کے دو شعبے ایسے ہیں جنہیں صرف پولس جانتی ہے جاننے کا مطلب یہ ہے کہ پولس ان کے دلوں کے بھید بھی اور ان کی اصلیت بھی نہائیت اچھی طرح جانتی ہے منحاج نے جب اس نوابزادے کا ذکر چھیڑا تو میں اس لیے تسلیم کرتا چلا گیا کہ ایسے نوابزادوں کی زندگی اسی طرح گزرتی ہے اور بے تاج بادشاہ بن کر گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں دوسرا شعبہ پیروں اور شاہ صاحبوں اور آملوں کا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا تمام تر دہاتی علاقہ پیروں کے کنٹرول میں ہے دہات میں ہی نہیں بلکہ شہروں میں بھی لوگ پیر پرستی کو مذہب کا حصہ بنائے ہوئے ہیں پیروں کی دنیا اتنی پر اسرار اور خفیہ ہے کہ اسے اچھے اچھے تعلیم یافتہ لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے صرف پولس ان کے اندر کے کردار اور ابلیسی کار گزاریوں کو جانتی ہے اکثر بڑے یعنی سنگین جرائم کے پیچھے ان جاگیرداروں اور پیروں کا ہاتھ ہوتا ہے منحاج نے نوابزادہ شہزاد علی کے جن دو تین آدمیوں کے نام لیے تھے وہ مشہور اور معروف غنڈے اور پختہ کار جرائم پیشا تھے ان میں ایک کا ریکارڈ تھانے میں موجود تھا میرے اس تھانے میں آنے سے چند برس پیشتر یہ شخص قتل کی ایک واردات میں گرفتار ہوا تھا ملزم چار پانچ تھے اس شخص نے اس وعدے پر اقبال جرم کر لیا کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا جو اسے بنایا گیا اور اس نے اقبالی بیان دے کر سب کو سزا دلوا دی اور خود قاتل ہوتے ہوئے بھی سزا سے بچ گیا میں نے ابھی مقتولہ کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا حوالہ نہیں دیا اب دیتا ہوں مقتولہ کی موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی موت کا وقت آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کے درمیان لکھا گیا تھا یعنی وہ آٹھ بجے کے بعد اور ساڑھے آٹھ سے پہلے قتل ہوئی اس کی آبرو ریزی نہیں ہوئی تھی اب تو یہ سو فیصد سچ ثابت ہو گیا کہ کمل انتقامی کاروائی کا شکار ہوئی ہے یہ ڈکیتی کی واردات نہیں تھی کیونکہ قیمتی اشیاء کمرے میں جھون کی توں موجود تھیں اس کے بعد قتل کا باعث صرف یہ رہ جاتا تھا کہ قاتل اس پر مجرمانہ حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی مضاہمت پر قاتل نے اسے گلا گھونٹ کر قتل کر ڈالا اور بھاگ گیا ڈاکٹر نے میرے اس شک کو رد کر دیا بات صاف ہو گئی کہ قتل کا باعث انتقام تھا یا فوری اشتعال میں نے ان تینوں آدمیوں کو جنہوں نے کسی شخص کو قمل کی کھڑکی میں سے اندر جاتے اور باہر آتے دیکھا تھا فارغ کر دیا اور پھر منحاج سے پوچھ گچھ شروع کر دی ابھی میں نے اسے پوری طرح اپنی تفتیش کی لپیٹ میں نہیں لیا تھا اب میں نے اسے انتہائی اہم بات پوچھی وہ یہ کہ قمل کی ماں اور بیدار بخت کے بیانات کے مطابق منحاج کنگال ہو کر ان کے ہاں جاتا رہا ہے اور وہ اسے ترخاتے رہے ہیں منحاج نے میرا سوال سنتے ہی فوراں جواب دیا کہ آپ ان کنجروں کی باتیں صحیح تسلیم کر رہے ہیں اور مجھ پر قتل کا شبہ کرتے ہیں اس نے بتایا کہ وہ جب بالکل ہی خالی ہو گیا تو تین یا چار مرتبہ کمل کے ہاں گیا تھا اور کمل نے اسے ایک عام اور بے غرض ملنے والا سمجھ کر کچھ دیر اسے اپنے پاس بٹھایا تھا منحاج نے یہ بھی کہا کہ کمل اسے اتنی سی بھی اجازت نہیں دیتی تھی کہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا پھر وہ سمجھ گیا کہ یہاں پیار نہیں پیسہ چلتا ہے جو اس کے پاس نہیں رہا اسے دکھ تو بہت ہوا کہ لاکھوں روپیہ اس لڑکی پر بہا دیا اور اب یہ بیگانگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اس نے اپنے دوستوں کو بتایا تو دوستوں نے اسے کہا کہ اب وہاں جانا چھوڑ دو ورنہ ایک روز وہ خود تمہیں دھتکار دے گی میں نے منحاج سے پوچھا کہ گزشتہ رات جو قتل کی رات تھی وہ کمل کے ہاں گیا تھا اور کمل کی ماں نے اسے دھمکیاں بھی دی تھی اور واضح الفاظ میں دھتکار دیا تھا محترم انسپیکٹر صاحب منحاج نے بڑی پختہ آواز میں کہا میں تو باوضو ہو کر قرآن ہاتھ میں لے کر اس الزام کی تردید کر دوں گا لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ یہ کنجر قرآن کو ہاتھ بھی لگائیں ان کا تو کوئی دین ہی نہیں نہ ان میں ایمان ہے ان کے ہاں کافر اور مسلمان برابر ہیں آپ انہیں قرآن ہاتھ میں لے کر حلفیہ بیان دینے کو کہیں گے تو وہ قرآن ہاتھ میں لے کر سو فیصد جھوٹ بولیں گے کیا آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ کے پاک کلام کی یہ توہین برداشت کر لیں گے میں اپنے آپ کو بہت ہی چالاک اکل مند اور ہوشیار سمجھا کرتا تھا یہ اصاف نہ ہوتے تو مجھے پولس انسپیکٹری بھی نہ ملتی لیکن منحاج کا انداز اتنا پور اثر تھا کہ دل چاہتا تھا کہ اس کا تاثر قبول کر لیا جائے یہ صحیح ہے کہ عصمت فروشوں سے سچ اور خلوص کی توقع رکھنا ایسا ہی ہے جیسے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آگ پر پانی رکھو تو پانی یخ ہو کر جم جائے گا میں نے گزشتہ رات قمل کی ماں اور بیدار بخت سے کہا تھا کہ وہ تھانے آ جائیں وہ اس وقت آئے جب میں نے منحاج کو پاس بٹھا رکھا تھا منحاج کو باہر بھیج کر ان دونوں کو بلالیا انہیں یہ نہ بتایا کہ منحاج تو مانتا ہی نہیں کہ گزشتہ رات ان کے ہاں گیا تھا اس کے بجائے میں نے نوابزادہ شہزاد علی کی بات شروع کر دی اور ان سے پوچھا کہ نوابزادے نے کبھی انہیں کوئی دھمکی دی تھی مجھے اس نوابزادے پر شباہ ہو گیا تھا اور یہ شباہ بہت حاد تک پختا تھا بیدار بخت اور کمل کی ماں اکٹھے ہی بولنے لگے میں نے انہیں کہا کہ باری باری بولیں اور مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائیں انہوں نے اس نوابزادے کے رویے کے متعلق جو انکشافات کیے ان سے منحاج دین کے بیان کی تصدیق ہوئی تھی مختصرا یوں ہے کہ نوابزادہ کمل کو مستقل داشتہ بنانا چاہتا تھا اور اس کا تقاضی یہ تھا کہ کمل بیوی کی طرح زیادہ دن اس کے ہاں رہے اور ایک دو دنوں کے لئے اپنی ماں کے پاس رہ لیا کرے ان لوگوں نے اسے کہا کہ وہ کمل کو دلی اور شملے تک بھی لے گیا ہے اور کمل آٹھ آٹھ دس دس دن تک اس کے ساتھ رہی ہے اس سے زیادہ وہ اور کیا چاہتا ہے نوابزادہ اس پر راضی نہیں ہو رہا تھا بیدار بخت نے اعتراف کیا کہ جتنی دولت انہیں نوابزادے سے ملتی تھی اتنی انہیں کبھی کسی گہاک نے نہیں دی تھی لیکن وہ کمل کو مستقل طور پر اس کے حوالے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کمل ان کے لئے دولت کمانے کا ذریعہ تھی وہ تو اس انتظار میں تھے کہ منحاج کی طرح نوابزادہ بھی خالی ہو جائے اور ان کے ہاں آنے کے قابل نہ رہے پھر اس جیسا کوئی اور گہک پھانس لیا جائے نوابزادے نے ان لوگوں کے ہاں اپنے دو گھنڈے بھیجے جو شرفہ کے انداز سے ان کے ہاں یہ معاملہ تیہ کرنے گئے کہ کمل کو نوابزادے کی داشتہ بنا دیں بیدار وقت کمل اور اس کی ماں نے صاف انکار کر دیا انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان دونوں بدماشوں نے یہ جرت بھی کی کہ کمل کو الگ بٹھا لیا اور اسے قائل کرنے لگے اور اس کی مو مانگی قیمت ادا کی جائے گی کمل نہ مانی تو ان دونوں بدماشوں نے اسے الگ اور بیدار وقت اور ماں کو الگ اغوا اور قتل کی دھمکیاں دیں پھر انہوں نے بتایا کہ قتل سے چار روز پہلے نوابزادہ خود آیا اور کہنے لگا کہ وہ کل قتہ جا رہا ہے اور کمل کو ساتھ لے جائے گا یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہتا تھا نوابزادہ ہی کیا دوسرے مستقل گہک بھی کمل کو باہر لے جایا کرتے تھے اور بیدار وقت اور کمل کی ماں بھی ساتھ جاتے تھے اب نوابزادے نے یہ فرمائش کی اور ادائیگی بھی کرنا چاہیے لیکن بیدار وقت نے صاف کہہ دیا کہ وہ لڑکی کو اس کے ساتھ نہیں بھیجیں گے